دیکھیں ایک ڈینسو کا ہے دو انجی کی ایک ایک انپلاغ ہیں ایک لامر جیٹ کو میجک لگاکے بند کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بٹر فلائی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کو میجک بھی لگائی ہے اور یہ اس کی بٹر فلائی نیوamba لگی ہے چھوٹے والی اور بڑے والی روان ہو گئی ہے یہ آپ اس کے اوپر ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں تمہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیٹ اس کو بند کیا ہوا ہے نجک کی مدد سے دونوں نمبر بھی کلتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آٹھ تحصیل کے ٹیورٹ ہونے چاہیے جیسے میں اس کو ریس دوں گا تو گوھر کریے گا کہ یہاں سے یہ دیکھیں یہ اندر کو جا رہی ہے لیور یہ دوسری سلیٹ کھڑ رہی ہے اسلام علیکم میں ہوں محمد خلیل قادری آپ دیکھ رہے ہیں چینل بغدادی موڈیفکیشن اور فیس بک پیج مید آپ سب کریئے سے ہوں گے دوستو یہ صدوقی مہران ہے جو میرا چینل دیکھ کے مجھ سے رابطہ کیا اور یہ کام کروانے کے لیے آئے ہیں گاڑی میں نے کیچا کیا ہے اس کا شاور بنی چل رہا ہے اور پٹرول بھی یہ بہت زیادہ لے رہی ہے اور اس کو میں ابھی کھولنا شروع کروں گا یہ میں آپ کو پلاگ دکھاتا ہوں اس کو یہ دیکھیں ایک ڈینسو کا ہے دو اینجی کی ایک پلاگ ہے پلاگ آپ حالت دیکھ سکتے ہیں اور یہ اتنا زیادہ پٹرول کھاتی ہے کہ یہ بالکل بلیک ہے پلاگ اور شارٹ بھی ہو جاتے ہیں گاڑی مسنگ کرتی ہے تو میں نے اس کا ٹیبٹ بھی چک کرتا ہوں اس کے اور کاربٹر بھی کھولتا ہوں اور چک کرتا ہوں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ان کی آوریج بہت اچھی ہو جائے گی یہ ٹیبٹ اس کے بہت ٹیٹ آئے ہیں یہ آواز ہٹانے کے چکر میں یہ ہمارے دوست ٹیبٹ بہت ٹیٹ کر دیتے ہیں یہ کاربٹر نکالی ہے میں نے یہ ابھی میں آپ کے سامنے اس کا کاربٹر کھولتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی سیٹنگ کر کے دوں گا یہ گاڑی بڑے رام سے جو ہے ستارہ ٹھارہ ایوریج کرے گی یہ میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے یہ اس کا جین جین جو ہوتا ہے اس کو بڑے احتیاط سے نکالیں اور میں ان جٹ کھو رہا ہوں میں اس کے یہ اس کا لمبر ٹھیک نہیں ہے یہ گلت لمبر لگا ہوا ہے دو لمبر جیٹ ہے اور اس کو میٹر لگاہ کے بند کیا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھولو مرسلیاتا اس کی بند کی ہوئی ہے جیٹ کو میٹر لگا گے بند کیا ہے اور یہ بٹر فلائی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کو میجٹ بھی لگا ہی ہے اور گولبانکویل فیو گرہ بھی ڈالی ہو گی اس میں تو یہ یہاں پر اس کے جین جین لگے ہوتے ہیں تو ہمارے دوستوں نے اس کو اکھیڑ دیا ہے یہ اس پہ جین میں جین لگے ہوتے ہیں یہ بلاسٹر کریے یہ اس کو اوپر نہ اکیڑا کریں اس کو بعد میں یہ دیسی جائن اچھے تکے سے کام نہیں کرتے یہ اس کے جیٹ چینج کریں گے یہ میکچر ٹھیک ہے یہ جو لیور ہے یہ ایسی کا لیور ہوتا ہے یہاں پر ایسی کا ویکم لگتا ہے یہاں پر فٹنگ ہوتا ہے ویکم اور یہاں پر اس کا نیچ والا ایسا لگتا ہے جب ایسی آن کرتے ہیں جو چلتا ہے یہ دیکھیں یہ بڑے زور سے اس کو میں نے پٹر فلائی کو گھومیا ہے اور اس کو رمہ کریں گے یہ ساری صفائی کر کے تو یہ اس کو چلو کریں گے اور اس کا پلنجر لازمی چک کریں یہ اس کا چلنی رہا تھا یہ جامو ہوا ہے اس کے اندر یہ ٹھیک ہے یہ چل جائے گا اس کو صفائی کر کے چلائیں گے انشاءاللہ اور یہ لیٹر سوچ یہ بھی چک کریں یہ ریڈی ایٹر اس کا لیگ کر رہا تھا اور چونک بھی تھا تو یہ سروس کروا دیا ہے اچھے سے اس کی سروس ہو گئی ہے یہ بوتل بھی صاف کروا دیا ہے اور پارٹس نیاں لے کے آئے ہوں میں یہ انجی کے کے پلاگیں ہیں اور دو لمر سلیڈ کا یہ ویکم خراب تھا تو یہ ویکم بھی قابلی لے کے آئے ہوں کبار مارکٹ سے اور یہ اس کے ٹیبر کور کے اوپر جو ڈکن ہوتا ہے جہاں سے آل فیلنگ ہوتا ہے یہ اس کا جہن ہے اور یہ بلو پیپی ہے ٹی پیپی جس کو کہتے ہیں یہ کارڈ بیٹر کے جہن ہے اور یہ اس کی بٹر فلائی نیو لگ گئی ہے چھوٹے والی اور بڑے والی رواں ہو گئی ہے اس کو صاف کر کے اس کو ٹھیک کر دیا ہے اور یہ آپ اس کے اوپر ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ آج اس کی ڈیٹ اس کے اوپر میکچن کر دی ہے یہ ڈیٹ اس کے اوپر دے سکتے ہیں پچیس چار تائیس اور یہ بیس تیار ہو گئی ہے اور اس کے بعد یہ دو اس کے جو سپری ہیں جو کارڈ بیٹر میں لگ جاتے ہیں سپائی کے دوران اور اسی سے اچھی سروس ہوتی ہے اس کی اور یہ مین جٹ ہے یہ جپانی جٹ ہے اور یہ کابلی جٹ لیا ہے جنون جو ہوتا ہے ایک سو ستہ نمبر کا اور نائنٹی ٹو شاریہ فائب اور یہ سرو جٹ اور اس کے رنگ سرو جٹ آپ جب کارڈ بیٹر کھول لیں تو سرو جٹ کے رنگ لازمی چینج کیا کریں تو یہ اکثر کٹے ہوتے ہیں جب میں کھولتا ہوں تو اس کے اوپر دھاگا رول کیا ہوتا ہے تو رنگ نہیں ڈالنے چاہیے دھاگا نہیں اس کے اوپر رول کرنا چاہیے تو یہ مکمل ہو گیا بھی میں آپ کو کارڈ بیٹر کی سروز بکھاتا ہوں یہ دیکھیں کارڈ بیٹر کی سروز سروز کرنے کے بعد پھر یہ سروز جو ہے یہ اس سے اس کی اچھے سے سروز ہوتی ہے اگر آپ یہ استعمال نہیں کریں گے تو اس کی کارڈ بیٹر کی سروز نہیں کھولیں گی اور اس کی لینے نہیں چالو ہوں گی اور دو سپری جو ہے یہ مست ہے اس کے اوپر خرچ ہو جاتے ہیں اگر آپ نے اچھی سروز کرنی ہے تو یہ اس کے اوپر خرچہ بھی آئے گا تو لیکن ایک باری خرچہ آئے گا اور انشاءاللہ آپ کی ایوریج بہت اچھی ہو جائے گی یہ ابھی میں نے کچھ تھوڑا سا شارٹ کیا دیا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے یہ دیس بھی اس کی ٹکی نہیں لگی ہے اور بڑی ٹکی چلو کر دی ہے جو کہ میجک لگا کے بند کی ہوئی تھی اس طرح اس کو فٹنگ کریں اور یہ پیچ میں نے جب کاربٹ کھولا تو لوس تھے اس کے پیچ کو اچھی طریقے سے ٹیٹ کرنا چاہیے اس کے تو جہن بھی دیسی ڈلنے پڑے ہیں وہ کسی نے ایک خرچ کر دیئے تھے تو اس طرح آپ سروز کر کے سارا سمان اس طرح سامنے رکھیں اور ترتیب کے ساتھ اس کو فٹنگ کرتے جائیں اور پلنجر جو ہے یہ اس کو آپ اچھی طرح کلین کرنے کے بعد پھر اس کو فٹنگ کریں اور نیچے ہی اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ کاربٹر کی چیمیر میں پرون ڈال کر اس کو پچھ کریں اور اندرے شاور کرنا چاہیے اس کو اگر شاور نہیں کرے گا تو آپ کی سٹارٹنگ میں پرابلوم آئے گی اور ایوریج بھی اچھی نہیں ہوگی اور گاڑی جھٹکا بھی دیکھ ہی چلتے ہوئے ہیں یہ مختلف قسم کے اس کے پرابلوم ہوتے ہیں یہ نیچے سے مکمل کرنے کے بعد ابھی آپ سامنے سے اس کو مین جیٹ لگائیں یہ نہیں لے کے آئے ہوں اور یہ پرانے جیٹ ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جیٹ اس کو بند کیا ہوا ہے میجر کی مدد سے یا کچھ دیا ہوا ہے اس میں دو لمبر جیٹ اور دونوں لمبر بھی کلتے ہیں اور اس لئے میں نے یہ جیٹ چینج کر دی ہیں جیٹ لمبر کے جو کمپنی لمبر ہوتے ہیں انہی لمبر کے جیٹ میں لگا کر ایوریج دیتا ہوں انشاءاللہ بہت اچھی ایوریج آتی ہے کیونکہ کمپنی میں جو لمبر دیئے ہیں ایوریج اسی سے اچھی آئے گی آپ کی ابھی اس کو یہ دیکھیں یہ رنگ جو ہے سلو جٹ کے یہ نیو فٹنگ کرنے آپ نے یہ پرانے نہیں لگانے اور اس کے اوپر داگانی رول کرنا رنگ نہیں لگائیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ کونٹ کریں جس کو آپ اچھے تک سے فٹنگ کریں تو آپ کی ایوریج بھی اچھی آجے گی یہ دونوں سلو جٹ کے رنگ جو ہیں یہ نیل لگا دی ہیں اور اس کے بعد لیٹر سلو جٹ ہے اس کو چیک کریں یہ کام کھر رہا ہے تو اس کا بھی رنگ نیو فٹ کریں اس طرح اس کو مکمل کریں جب آپ کو مکمل کوشت کر رہا ہوں کہ تفصیل کے ساتھ دکھاؤں یہ مکچر ہے اور اس کی نوز اچھے سے پالش کر کے پھر آپ اس کو لگائیں اور یہ نیوٹل وال ہے اس کو اس طرح فٹنگ کر کے پھر آپ اس کو ویکم کر کے چیک کریں یہ گولی ہے پلنجر کی اس کے سراخ میں اس کو ڈالیں گے تو پھر اس کا شاور کرے گا ورنہ اگر آپ گولی نہیں ڈالیں گے تو یہ شاور نہیں کرے گا اب یہ کاربیٹر یہاں تک مکمل ہو گیا ہے اب اس کو فٹنگ کر دیتے ہیں اس کے پیچ جو ہیں جو اگر خراب ہوں تو اس کو صحیح پیچ لگا دیں تاکہ اچھی سے فٹنگ ہو جائے اور ویکم پیپ لگا دیں تین ہی ویکم پیپ ہوتے ہیں اس کے بس ایک جسٹیبیٹر کا ہوتا ہے یہ بڑا جو پیپ ہے یہ جسٹیبیٹر کا پیپ ہے یہ آپ نے یہاں پر لگانا ہے اور جسٹیبیٹر کا ویکم بھی آپ نے لازمی چک کرنا ہے اگر وہ خراب ہو تو وہ بھی چینج کر دیں ابھی ٹیپٹ کی باری آگئی ہے ٹیپٹ کریں گے ہم اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آٹھ تسس کے ٹیپٹ ہونے چاہیے تو یہ نہیں جاری اس میں گیج یہ بالکل کلوز کی ہیں بہت ٹیٹ ہے اس کے ٹیپٹ ہلکی سی بھی میں پلے نہیں تھی تو یہ آٹھ تسسس پر اس کے ٹیپٹ کریں اور پوری پوری گیج رکھیں گیج اس میں لوس نہ ہو نہ زیادہ ٹیٹ ہو تو اس پر تھوڑا سا ٹیم ضرور لگتا ہے لیکن آپ اس کو بہت اتیاز سے یہ ٹیپٹ کریں اس سے بھی ایوریج میں بہت اچھا زڑ ملتا ہے اب یہ نہ دیکھیں کہ یہ آواز کرے گی جب آپ جنون گیج پر اس کے ٹیپٹ کریں گے تو گاڑی میں کچھ آواز نہیں آئے گی زیادہ لیکن آپ کی ایوریج اچھی ہونی چاہیے دیکھیں یہ بھی ٹیٹ ہے یہ سب ہی ٹیپٹ اس کے ٹیٹ ہیں یہ بھی ٹیٹ ہے گیج نہیں جاری اس میں یہ گاڑی ابھی سٹارٹ کرنی تھی لیکن بیٹی ڈاؤن کی وجہ سے ابھی ہم صبح اس کو سیٹنگ یہاں دیکھیں یہاں سے اس کو میچر کی جسٹمنٹ کریں گے جیسے گاڑی ویبریشن کرنا شروع کر دے تو اس کو واپس کھونا شروع کر جیسے جیسے گاڑی کے آر پیم زیادہ ہوں جہاں تک ڈیڑھ دو پر جا کے ڈھائی پر جا پر یہ سیٹنگ ہو جاتی ہے اور یہ بہت اچھی سیٹنگ ہو جائے گی جی بڑے گوھر سے ابھی آپ دیکھیں بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ دو لمر سلیٹ کپ کھلتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں جیسے میں اس کو ریس دوں گا تو گوھر کریے گا کہ یہاں سے یہ دیکھیں یہ اندر کو جا رہی ہے لیور یہ دوسری سلیٹ کھڑ رہی ہے اس طرح یہ دوسری سلیٹ کھلنے چاہیے اور گاری کی آیوریج انشاءاللہ بہت اچھی آئے گی دوست امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ